ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں اسلامی موضوعات پہ ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے یہ داستان اقل مند خرگوش بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سرسبزو شاداب جنگل میں پانی سے لبریز ایک تالاب کے کنارے ہاتھیوں کا ایک گلہ ہنسی خوشی رہتا تھا یہاں تک ایک لمبے عرصے تک پانی نہیں برسا اور اس سرسبز جنگل کو خوشک سالی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تالاب کا پانی دھیرے دھیرے خوشک ہونے لگا اور ہاتھیوں کے لیے پانی نہیں رہ گیا گرمی اور پیاس کی شدت سے مجبور ہو کر ہاتھیوں نے کسی اور تالاب یا کسی اور جنگل کی تلاش میں جانے کا فیصلہ کیا جہاں پانی ہو اور وہ وہاں زندگی بسر کر سکے کئی دنوں تک تلاش کرنے کے بعد کہیں دور انہیں ایک پانی سے بھرا ہوا تالاب نظر آیا جس کے اطراف میں خوبصورت اور ہرے بھری درخت لگے ہوئے تھے وہ بڑے جوش و خروش سے اس کی طرف چلنے لگے اس تالاب کا نام چشمہ ماہ تھا دوسری طرف کا قصہ یہ تھا کہ اس تالاب کے کنارے خرگوشوں کا ایک گروہ رہتا تھا یہ خرگوش برسوں سے وہاں بڑے اتمنان و سکون سے رہ رہے تھے اور انہیں اس مسیبت کی کوئی خبر نہیں تھی جو ان کی طرف آ رہی تھی ہاتھی آگے بڑھ رہے تھے اور جو کچھ ان کے راستے میں پڑھ رہا تھا اسے رونتے جا رہے تھے خرگوش یہ حالت دیکھ کر خوف سے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے ان میں سے نجانے کتنے ہاتھیوں کے پیروں میں آ کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے اور بے شمار خرگوش زخمی ہو گئے تھے ہاتھی تالاب کے پاس پہنچے تو اس میں گھس کر تھندے اور میتھے پانی سے اپنی پیاس بچھانے لگے خوف سے کانپتے ہوئے خرگوشوں نے یہ حالات دیکھے تو ہاتھیوں سے دور جنگل کے کونے میں جمع ہوئے تاکہ مسئلے کا حل ٹھون سکے اپنے ساتھیوں کے کچل کر مرنے اور زخمی ہونے پر سب انتہائی غم گین تھے موضوع بحث یہ تھا کہ اگر ہاتھیوں نے اسی جگہ رہنے کی تھان لی تو پھر خرگوش کیا کریں گے ایک نے کہا اگر ہاتھی یہاں رہ گئے تو روزانہ ہم میں سے کچھ کی موت یقینی ہے کیونکہ یہ بے پروہ جانور ہیں اور ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم انہیں یہاں سے نکال سکیں ایک اور خرگوش نے اپنا سر بیٹھ کر کہا اب کیا ہوگا یہ مصیبت تو ختم ہونے والی نہیں ہے دوسروں نے بھی بڑی مایوسی سے سر ہلایا اچانک فیروز نام کے خرگوش نے بولنا شروع کیا اس نے کہا مجھے آپ لوگوں کے پریشان ناؤمید اور غمگین ہونے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہاتھی ہم سے بہت زیادہ طاقت وار ہے لیکن ہمیں خدا نے عقل دی ہے ہم انہیں یہاں سے نکالنے کے لیے اپنی عقل کا استعمال کریں گے میرے ذہن میں ایک ترقیب آئی ہے مجھے امید ہے کہ وہ مفید ثابت ہوگی یہ خرگوش نے پوچھا تمہارے ذہن میں کیا ترقیب آئی ہے فیروز نے جواب دیا جب رات ہوگی تب دیکھنا اس رات چودویں کی رات تھی چاند پورا نکلا ہوا تھا اور چاندنی نے ماحول کو روشن کا رکھا تھا فیروز نے دیکھا کہ ہاتھی پڑے ہوئے آرام کر رہے تھے فیروز اور آگے گیا پھر اونچی آواز میں کہنے لگا تمہارا سردار کون ہے اس کے لیے پیغام لائیا ہوں ایک ہاتھی کھڑا ہوا اور فیروز کی طرف بڑھتے ہوئے بولا میں ہاتھیوں کا سردار ہوں کیا پیغام لائے ہو اور کس کا پیغام لائے ہو فیروز اسے دیکھ کر ڈرا لیکن تھوک نکلتے ہوئے بڑے محکم لہجے میں کہنے لگا میں چاند کی طرف سے پیغام لائیا ہوں یہ چشمہ چاند کی ملکیت ہے تم لوگوں کے یہاں رہنے سے چند ہی دنوں میں اس طالعب کا پانی ختم ہو جائے گا اسی لیے چاند تم سے ناراض ہے اور اس نے پیغام دیا ہے کہ تم لوگ جلد سے جلد یہاں سے چلے جاؤ اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو آؤ میں تمہیں اس کا غصہ دکھاؤں یہ کہہ کر خرگوش خرگوش طالعب کی طرف گیا جس میں چاند کا عکس صاف نظر آرہا تھا خرگوش نے کہا اگر ہمت ہے تو اپنی سون طالعب میں ڈالو پھر دیکھو گی چاند کو کتنا غصہ آتا ہے ہاتھی نے اپنی سون پانی میں ڈالی پانی ہلا تو چاند کا عکس بھی ہلنے لگا اور نیچے اوپر ہونے لگا بے وقوف ہاتھی کو یقین آ گیا کہ چاند بہت غصے میں ہے اور وہ اس سے خوف زدہ ہو گیا ہاتھیوں کے سردار نے فوراں جا کر دوسرے ہاتھیوں سے کہا کہ یہاں سے جلدی نکل چلو کیونکہ چاند بہت غصے میں ہے ہماری جان بچنا مشکل ہے اس نے یہ کہا اور بھاگنے لگا دوسرے ہاتھی بھی اپنے سردار کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے اور طالعب سے بہت دور چلے گئے ہاتھیوں کے جاتے ہی خرگوش اپنی بلوں سے نکل کر جشن منانے لگے انہوں نے فیروز کا بھی بہت شکریہ آدھا کیا اور اس بات پر بھی بہت خوش ہوئے کہ ان کی آقل ہاتھیوں کی قوت پر غالب آ گئی نکل کرے دستے ہیں دوسرے ہاتھ دوسرے plans